السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس رمضان المبارک حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم وصال ہے دس رمضان المبارک اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بات تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں یاد رہے کہ حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد کا نام ہے خوائی لد اور خوائی لد بیٹے ہیں اسد کے اور اسد بیٹے ہیں عبدالعزہ کے اور عبدالعزہ بیٹے ہیں قسائی کے یہ قسائی وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جدہ امجد ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قسائی کے ایک بیٹے عبدالعزہ کی اولاد سے حضرت خدیجہ ہے اور قسائی کے دوسرے بیٹے عبد منافقی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو قسائی کے اوپر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مل جاتا ہے آئیے حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ سے ذکر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا حضرت خدیجہ کے والد کا نام تو میں نے آپ کو بتایا کہ خوائلت ہے اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ یہ تفصیلات میں آپ سے اسطل غابہ کی جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایٹی ون سے ذکر کر رہا ہوں حضرت خدیجہ کی کنیت ہے ام القاسم قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحاب زادے جو حضرت خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے تو ام القاسم یعنی قاسم کی ماں یہ آپ کی ایک کنیت ہے ام ہند ہند کی ماں کیونکہ یہ بھی ایک آپ کے بیٹے ہیں جنہیں صحابیت کا شرف ملا اور ان کے بارے میں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کر چکے ہیں اور اسی طرح آپ الكبرہ کے نام سے بھی ایک لقب ہے آپ کا وہ تو آپ کی کنیت ہے نا اب القاسم اور ام قاسم اور ام ہند وہ تو ام القاسم اور ام ہند آپ کی کنیتیں ہیں اور آپ کا جو لقب ہے وہ الكبرہ ہے اس لئے میں اس درس میں بھی خدیجہ الكبرہ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں اسی طرح طاہرہ اور اسی طرح سیدت قریش سیدت قریش یہ آپ کے القاب ہیں آپ کی ولادت جو ہے آپ کی date of birth جو ہے وہ exactly تو نہیں پتا لیکن یہی آتا ہے کتابوں میں کہ جس سال ابراہ نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اس سے پندرہ سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے حضور کے عمل سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کی تفصیلات ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دروس دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اختصارا مختصرا کنسائز بیان کر رہا اور وہ سفر شام کی تمام تفصیلات باران یہ نکاح جو ہے یہ سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس دن کے بعد منعقد ہوا جیسا کہ المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو ایک پر آتا ہے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک چالیس پرستی جیسے الطبقات الكبرہ کی جلد آٹھ صفحہ تیرہ پر آتا ہے ایک بار جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رسکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حضرت خدیجہ برتن لا رہی ہیں جس پہ کھانا اور پانی ہیں جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا سلام کہیے گا اور میرا بھی سلام کہیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی رب تعالی نے عرش سے خدیجہ تلکبرہ کو سلام بھیجا ہے اور جبرائیل امین حاضر ہو کر حضور سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ساتھ سلام عرض کیجئے گا اور اسی پر ہی اکتفا نہیں ہے ایک خوشخبری بھی انہیں سنا دیجئے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تقلیل اور یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 3820 اور نماز سے حضرت خدیجہ کو اس قدر محبت تھی کہ جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ باقیدگی سے نماز ادا فرماتی تھی جیسا کہ ہمیں فتاوہ رزویہ کی جلد پانچ صفحہ 83 سے معلوم ہوتا ہے اور جذبہ قربانی آپ میں اتنی تھی کہ اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزارتی جود و سخا آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قہد سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد ہوگا بچپن میں قبیلہ بنو سعادیہ میں حلیمہ سعادیہ کے ہاں رہے ہیں تو حلیمہ سعادیہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق تھا نا حلیمہ سعادیہ تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا کس نے حضرت ختیجہ نے کیونکہ حضور سے محبت تھی تو حضور کو جس جس سے محبت تھی انہوں نے اس محبت کرنے والے سے محبت کی تو آپ نے حضرت حلیمہ سعادیہ کو چالیس بکریوں اور ایک اونٹ اور توفہ پیش کی اللہ اکبر اطبقات القبرہ کی جلد ایک صفحہ نائنٹی ٹو اسی طرح آپ کی خصوصیات میں یہ ایک بات ہے الاستعیاب جلد نمبر چار صفحہ تین سو اسی پر آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اسلام لائیں سب سے پہلے اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائیں اسی طرح آپ کی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکانہ فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر سکس آوزن چو ایڈی ون اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جیسا کہ المواہب لدنیا کی جلد ایک صفحہ تری نائنٹی ون پر آتا ہے اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں سننے کو ملتی ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لئے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عدا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پچیس سال کے قریب آپ شریک حیات رہیں اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا جس سال آپ کا وصال ہوا جن جو ہے بعست کا دسوان سال تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلہ میں تفن کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد دعا خیر فرمائی اب چونکہ اس وقت نماز جنازہ کی احکامات ابھی تک آئے نہیں تھے اس لئے اس وقت حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کیا گیا تو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ابھی احکامات ہی نہیں آئے تھے تو جب احکامات ہی نہیں آئے تھے تو وہ چیز پر عمل ہی نہیں ہوا مثال کے طور پر وہ اصحاب رسول جو نماز کی فرضیت سے پہلے فوجت ہو گئے پھر انہوں نے تو نماز کی فرضیت کا زمانہ ہی نہیں دیکھا یا وہ جو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فوجت ہو گئے انہوں نے تو رمضان کے روزے کا فرضیت ہی نہیں دیکھی تو جب وہ فرضیت سے پہلے چلے گئے تو ان کے اوپر وہ احکام ہی نہیں تو یہی معاملہ پھر آپ کا بھی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائی اور بوقت وفات آپ کی عمر مبارک جوہے وہ سکسٹی فائف ایئرز کی تھی اور آپ کی وفات پر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم گیر ہوئے مدارج النبوہ جلد نمبر دو صفحہ فور سکسٹی فائن جس سال آپ کی وفات ہوئی سال کو غم کا سال قرار دیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم